اسلام علیکم فرنس کیسے ہم امید کرتا ہوں تمام دوس خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل وارز پر فرنس آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر تو فرنس آدم سیکھیں گے ٹک ٹک کے اوپر ہم کس طریقے سے ٹریننگ میں جو اگر آپ ٹک ٹک یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ہی کمال کی سٹیٹس جو ہے وہ ایڈٹ کر کے ٹک ٹک پر اپلوڈ کرتا ہے جو اس کی ٹیکس ہوتا ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے پوری سکرین کی اوپر اور بہت ہی کمال کا ایفیکٹ وہ دیتا ہے تو دو تین ایفیکٹ ہیں اس کے جو وہ یوز کرتے ہیں تو ان کا لنک میں آپ کو ڈسکریشن باکس میں پروائیڈ کر دوں گا تو وہاں سے جا کہ آپ نے ان کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنڈوڈ کرنے کا تو آپ نے ان کو اپنے کائن مارچ سر میں ایڈ کرنے اور اپنے سٹیٹس بنانا ہے جیسا کہ ابھی آپ ایک ویڈیو سکرین پر پلے ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہو تو یہ منٹر بائی کی ویڈیو ہے وہ اس طریقے سے سٹیٹس بناتا ہے اور بہت ہی کمال کی لوگ آتی ہے ان میں اور نیکس جو ویڈیو ابھی آپ کے سامنے پلے ہو رہی ہے وہ میری ویڈیو ہے جو میں نے ایڈٹ کیا جو میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ کے صحیح سے ایڈٹ کر سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ پویٹری بھی اس میں ایڈٹ کر سکتے اور لیرکس کو لہرہ سکتے اور بہت ہی اچھی لوگ آ دیا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہوتا ہمارچینل آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں ہمارچینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیئے بیل ایکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پوائنٹ سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آپ نے کائن مارچر کو اوپن کر لینا اپنی موبائل سکرین کا جس طرح کیسے میں نے موبائل سکرین میں کائن مارچر کو اوپن کر رکھا ہے اوپن کر لینا ہے آپ نے پلس وال آئیکن پر کلک کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے سکسٹین نائن ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ لینے کے وقت آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹر فیس اوپن ہوگا تو فرسٹ او فال آپ نے جانا ہے میڈیا میں اور یہاں سے آپ نے وہ پچر ایڈ کر دینا ہے جس کی اوپر آپ اپنا سٹیٹس بنانا چاہتے ہو تو میں نے ایک پچر یہاں سے ایڈ کر لی ہے جس کے اور میں سٹیٹس بناوں گا آپ کوئی بھی پچر ایڈ کر سکتے ہو اپنی ایڈ کر سکتے ہو یا کوئی بھی یا گوگل سے اٹھا کہ پچر کو ایڈ کر سکتے ہو اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں پچر کو اور یہ سیزر کے ساتھ والا جو سنٹر والا آپشن اس پر کلک کروں گا اور اس کو پین اینڈ زوم کر دوں گا ٹھیک ہے فرنک ڈبل ٹیپ کروں گا سکرین کی اوپر یہ پوری سکرین کے اندر فٹ ہو جائے گی اور دونوں کو یہاں سے ملا دوں گا ابھی دوبارہ پچر کو سلیٹ کروں گا اور یہاں سے جائیں گے وگنیٹی والا آپشن میں یہاں سے وگنیٹی کو آن کر دیں گے دوبارہ جائیں گے ایڈجسمنٹ والا آپشن میں اور یہاں سے سچوریشن جو کنٹراس ہے اور برائٹنس کو تھوڑا سا کم کروں گا تاکہ تھوڑی بلیک جو لک ہے وہ پچر کے اندر آس ہے کہ اس کو یہاں سے اوکے کر دوں گا ابھی میں سیکنڈ پر ایڈ کروں گا اپنا آڈیو جس کی اوپر آپ لے رہے اپنا سٹیٹس بنانا چاہتے ہو ویڈیو ہے تو ویڈیو ایڈ کر کے اس کو ایکسٹریکٹ آڈیو کر لیں اگر آڈیو ہے تو سیم آڈیو ہی آپ ایڈ کرنے چطرکے سے میرے پاس ایک آڈیو پڑی اپورٹری والی جس کو میں ایڈ کرتا ہوں یہاں سے ایڈ کر لینے کے بعد جو فالتو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں یہاں سے فرسٹ آف آف تو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں جو آڈیو کے حساب سے اتنا رکھتا ہوں باقی کو یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں جو سٹیپ میں کر رہا ہوں سیم آپ نے وہ ہی کرنے ہیں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے ابھی مین چیز ایڈ کرنی ہے پہلے تو ہم ایڈ کر رہتے ہیں بورڈر ٹھیک ہے بورڈر ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ ہم جو اگرہ کام ہے وہ کرتے ہیں ایک تو بورڈر ایڈ کرنے اور ایک ہرٹس والی لائن ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو میں پہلے لیئر میں جاتا ہوں میڈیا میں جاتا ہوں اور یہاں سے ڈاؤنڈ والی آپشن میں جاتا ہوں میں آپ کو اس کا لنک بھی پروائیڈ کر دوں گا آپ نے وہاں سے جا کے اس کو جو ہے ڈاؤنڈ کر لینا ہے اور اپنے اس کے اندر استعمال کر لینا ہے کائن مارس رکھنے اس کو ہم یہاں سے ایڈ کرتے میں اور سپلیٹ ٹو فٹ سکرین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سلائٹ کرتا ہوں اور یہاں سے جاتا ہوں برینڈنگ والے آپشن میں اور اس کو میں کر دیتا ہوں سکرین ٹھیک ہے فرنڈز اس طریقے سے کچھ یہ ایفیکٹ ہمارے پاس آ جائے گا اگر آپ کی جو پچھر ہے زیادہ اور بلیک ہوگی تو زیادہ اور ایکٹریکٹیو آپ کو نظر آئے گا تو یہ ہمارے اتنا کام ہو گیا ابھی کیا کرنے ہم لیرکس پہلے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے نیس شکر کرنے تو لیرکس یہ ہیں کہ اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں ٹھیک ہے فرنڈز میرے پاس جو میری آڈیو ہے اس کے جو بول ہیں وہ یہ ہیں پوٹری ہے ایک تو وہ میں جلدی سے یہاں کیوں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں اور اب کیوں سوری اور اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں یہاں سے میں اس کو اوکے کرتا ہوں ڈبل اے میں جاتا ہوں لاتن میں جاتا ہوں اور یہاں سے جو سٹائل ہے وہ فونٹ کا وہ میں یہ رکھ کے اس کو اوکے کرتا ہوں اور اس کا کلر یہاں سے کہتا ہوں ییلو آپ کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں نیچے جاتا ہوں آوٹ لائن میں اور بلیک آوٹ لائن دیتا ہوں اس کو دوبارہ اس کو سلیٹ کرتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے وہ بڑھا کر لیتا ہوں اس طرح سے یہاں پر اس کی اوپر اڈیسٹ کرتا ہوں یہاں پر اور اس کو کر دیتا ہوں اوکے ٹھیک ہے ابھی میں جو اس کی لینڈ 했던 بس یہاں تک ہم نے کر لینا ہے اس کو کٹ ابھی کیا کرنا ہے اس کو دینی ہے روٹیشن جس طریقے سے منٹل بائی کی آپ نے دیکھی ہے ویڈیو کے اندر ٹیکس جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے لیفٹ رائیڈ اوپر نیچے تو سب سے پہلے ہم دیں گے اس کو انیمینیشن انیمینیشن دے دیتے ہیں ہم سلائٹ رائٹ دے رہی ہیں یا فرسٹ آف آل اس کو میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں گا آپ نے روٹیٹ کس طریقے سے کرنا ہے اپنے ٹیکس کو سلیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو لوگ والا آپشن نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے ٹیکس کو اس طریقے سے اوپر کی طرف یہاں پر لے جانا ہے ٹھیک ہے آگے جانا ہے اور دوبارہ ٹیکس کو اپنے بھی مین پوزیشن میں لے آنا ہے دوبارہ آپ نے آگے سلک کرنا ہے اور یہاں سے ٹیکس کو اس طریقے سے کر دینا ہے پھر لاسٹ پہ جانا ہے اور ٹیکس کو اپنی جو اس کی مین پوزیشن ہوگی اس میں آپ نے لے آنا ہے اس طریقے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی تو اس کو انیمینیشن میں دیتا ہوں سلائیڈ رائٹ ٹھیک ہے اور جو اس کی سپیڈ ہے اس کو بھی ہم 0.5 کر دیتے ہیں اور جو آؤٹ ایمینیشن ہے وہ میں دیتا ہوں اس کو سلائیڈ ڈاؤن دیتا ہوں اور 0.5 یا آپ کوئی اور بھی دے سکتے ہیں جس طریقے سے سلائیڈ اپ دے دی یا ہم آؤٹ ایمینیشن جو ہے وہ یہاں سے کوئی چوز کر لیتے ہیں اچھی سی تو سلائٹ 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 آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو پلے کر کے دکھا دوں آپ کو کوئی سمجھ آئے گی کہ میں کیا آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو لمبی ہوگا لیکن ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا لائک لازمی کیجئے گا کومیٹس بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اس طریقے سے جو ہوا گا ہمارا ٹیکس ہوگا وہ اس طریقے سے پلے ہوگا ابھی میں کیا کہتا ہوں اس کو بارڈر دیتا ہوں میڈیا میں جاتا ہوں لیئر میں جانے ہوں میڈیا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ میں جانے کے بعد جو بارڈر ریسو کرتے ہیں سلیکٹ سپلیٹ ٹو فٹ سکرین بارڈر کو کرتے ہیں دوبارہ سلیکٹ جاتے ہیں کرومہ کی میں اور کرومہ کی کو کرتے ہیں انیبل اس طریقے سے یہاں پر اور اس کی لیندھ بھی بڑھا کے اینڈ تک یہ کام ہو گیا ابھی کیا کرنا ہے وہ لائنز والی جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے گرین سکرین تو میڈیا میں جائیں گے اور یہاں سے اس کا لینک بھی آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کر دی جائے گا اس کو یہاں پر ایڈ کروں گا سپلیٹ ٹو فٹ سکرین کروں گا دوبارہ ایسی کو سلیٹ کروں گا اور یہاں پر جاؤں گا بلینڈنگ والا اپشن میں اور کر دوں گا سکرین سکرین کریں گے ابھی میں آپ کو پلے کر کے دکھا دوں گا ابھی آپ کو ایک اور اچھی لوگ نظر آئے گی یہ دیکھئے گا اور اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں مہترمہ ٹھیک ہے ہم نیکس لیٹس پر اپنے جو ہیں وہ بھی جلدی سے ایڈ کر لیتے ہیں جو نیکس ہمارے لیٹس ہیں تو وہ ہیں کہ مہترمہ تمہاری ہی تو نکل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بھی میں یہاں سے لکھتا ہوں کہ ہمارا کس طریقے سے جو ہے وہ سٹیٹس جو ہے وہ ہمارا بنا ہے ٹھیک ہے مہترمہ ہماری ہی تو نکل کر رہا ہوں اوکی کرتے ہیں میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں آپ کے لئے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی آسا گیا تو جلدی سے اس کو ٹیکس اسی طریقے چین کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں سیلیکٹ سائز میں کرتے ہیں بڑا یہاں پر کرتے ہیں ایڈجیسٹ اور کلر جو ہے وہ ریڈ دے دیتے ہیں اور آوٹ لائن دے دیتے ہیں وائٹ ٹھیک ہے کیونکہ ریڈ کے ساتھ جو آوٹ وائٹ لائن ہے وہ اچھی لگتی ہے تو یہاں سے میں اس کو آڈجیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اور اس کو یہاں سے جو فالت ہوئی ہے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں کٹ ابھی میں دوبارہ اسی کو سیلیکٹ کروں گا جس طریقے سے پہلے آپ نے سٹارٹ میں جانا ہے آپ دیکھئے گا لوگ پہ کلک کرنی ہے تھوڑا سا آگے کی طرف روٹیٹ کرنا اس طریقے سے نیچے سے اور پھر اوپر سے کرنا ہے ایسے پھر تھوڑا سا آگے اور واپس اس کو اپنی جگہ پہ لے کر آنا ہے پھر ایسے یہاں پر اور ایسے نیچے لے کر جانا ہے پھر لاسٹ پر لے کر آنا ہے اور اپنی جگہ پہ لے کر جانا ہے واپس اوکے کر دینا ہے اور ان امینیشن دے دینی ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی دے دیں میں فور جلدی جلدی آپ کو بس بتانے کے لیے کر رہا ہوں تو میں نے یہ دے دی اور اس کا جو سپیڈ ہوگی نا ان امینیشن کی وہ آپ تھوڑی سی تیز کا دیجئے گا یا ون پہ رکھ دیں یا زیرو پائنٹ فائی پہ رکھ دیں آپ کی جوائز ہے جو نہیں آپ مرضی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں اور اس کا اوٹ امینیشن بھی آپ نے لازمی دینی ہے تو بھی میں یہاں سے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے ابھی میں آپ کو پوری ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گا اور اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں بہترما تمہاری ہی تو نکل کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا کام ہوگیا اب یہ جو نام اوپر چال رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے پاس لوگو آپ کا بنو ہوگا تو اس کو آپ نے سیمپلی یہاں سے ایڈ کر لینا ہے تو میرے پاس لوگو بنو ہوئے یا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طریقے سے آپ نے لیئر میں جانا ہے اپنے ٹیکس میں جانا ہے اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اپنا چینل کا نام یا اپنا نام ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ٹیکنیکل وارس لکھ کے نا اوکے کرتا ہوں اور یہاں سے ڈبل اے میں جاتا ہوں اور اس کا جو فاؤنڈ کا سٹائل ہے وہ میں چین کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ میں بلیک رکھتا ہوں فر ازمپل ٹھیک ہے اس کو آپ نے جب یہاں پر آپ پوری سکرین کی اوپر نے اس کو پلے کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ ٹیکنیکل وارس کو سلیڈ کریں یہاں پر آپ لے کے جائیں جو آپ کا نام ہے چینل کا اس کو آپ یہاں پر ایڈیسٹ کریں صحیح طریقے سے ٹھیک ہو گیا ابھی اوٹلائن بھی اس کو دے دیتے ہیں تاک کہ تھوڑا سا یہ نظر بھی آئے ہمارا جو ہے نام تو یہاں سے میں اوٹلائن اس کو وائٹ دیتا ہوں یہ ابھی اس کو پلے کرنا ہے اس کو بھی سمپل اسی طریقے سے آپ نے چلانا ہے جس طریقے سے آپ لیرکس کو گمار رہے تھے اس کو پہلے دل اس کی سائز کو بڑے کیا ابھی دوبارہ اس کو جہاں سے سیلیکٹ کیا جو ٹیکنیکل وارس ہے یہاں پر لوگ وال آپشن پر کلک کیا ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں سے آگے چلایا اور تھوڑا سا اس کو اوپر سے پکڑ کے یہاں پر چھوڑا پھر آگے چلایا پھر ٹیکنیکل وارس کو پکڑا اور تھوڑا سا اور آگے لے کے گئے پھر یہاں سے نیچے سے چلایا پھر ٹیکنیکل وارس کو پکڑا اور آگے لے کے گئے ٹھیک ہے یہاں پر اس نے پر یہاں پر چھوڑا پھر اس کو پکڑا اور یہاں سے فل راپس جہاں سے اٹھایا تھا وہاں لے آئے ٹھیک ہے اور یہاں سے اوکی کر دی ابھی میں احرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں بہترما تمہاری ہی تو نکل کر رہا ہے ٹھیک اپ فرینڈ سمپلی سا کام ہے آپ آسانی سے کر سکتے اگر ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھا تو انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو بنا سکو گے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہمیں چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹس جو کچھ سب کچھ کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان